بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ السلام علیکم امید کرتا ہو کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹ انگلیش کلاس سیون پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب یعنی اسنسی دو آزار بائیس کی یونٹ نمبر ٹین جس کا نام ہے دی ینگ بوائز ایڈوینچر اس کے آج ہم سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے اور تو ٹرانسلیشن کے ساتھ تو دیٹ سٹارٹ تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے سون افٹر دیٹ سون افٹر دیٹ اس کے فوراں بعد ہم ایک فارم پر تھے آوٹ سائیڈ آف ٹاؤن جو کہ ٹاؤن سے باہر کی طرف تھا جب ایک چاندی نماز جہاز چاندی رنگ کا جہاز فلائنگ ویسٹ مغرب کی طرف سے اڑا پازڈ ہائی اوور ہیٹ اور ہمارے اوپر یعنی اور ہمارے سر کے اوپر بلند پر پرواز کیا میں نے ہمیشہ یہ تصور کیا تھا کہ یہ وہ تھا میں شاید دھر گیا تھا اوپر جانے کے خیال سے میں شاید اوپر جانے کے خیال سے دھر گیا تھا لیکن اس کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں تھا میں یہ کرنا چاہتا تھا میں یہ خیال تھا یہ سب سے بڑی چیز ہوگی جو کبھی پیش آ سکتی تھی کیا آپ ہوای جہاز میں سوار ہونا چاہتے ہیں میں نے کہا میں سوار ہونا چاہتا ہوں اب انہیں جواب دیا حقیقت اگر آپ یہ کرنا نہیں چاہتے تو میں ہر سورت جاؤ گا پس آپ کے لئے اچھا ہوگا پس آپ کے لئے اچھا ہوگا جب تک آپ یہاں نیچے بیٹھنا نہیں چاہتے اور دیکھنا نہیں چاہتے پس آپ کے لئے یہ اس وقت تک بہتر نہیں ہوگا جب تک آپ یہاں نیچے آنا نہیں چاہتے اور دیکھنا نہیں چاہتے ہم ہوای جہاز میں چلے گئے ہیں یہ بڑا تھا جو معنی سوچا تھا یعنی یہ میری سوچ سے بڑا تھا اس میں دو کاکپیٹ تھے جو ایک دوسرے کے سامنے تھے اب انہیں اس لڑکے کو کچھ پائی سے دیا ایک دوسرے کے سامنے تھے وہ پیچھلی نشاست پر چھڑ گئے اور پائیلٹ نے اس کے بعد پائیلٹ نے میری مدد کی اوپر چھڑنے میں میری مدد کی ڈیڈ واز بیگ ابو بڑا تھا لیکن سیٹ ہم دونوں کیلئے کافی چوڑا تھا اور ایک بڑا تھا ایک پٹی ہمارے اید گیر تھی ایڈ کوت بیرلی سی آٹ کہ میں موشکل سے باہر دیکھ سکتا تھا بیرلی موشکل سے پائیلٹ گاٹ ان فرانٹ ان فرانٹ پائیلٹ ہو سامنے بیٹھا اور ایڈ ریوڈا انجن اور انجن چلایا ہم اچھلنے لگے ہم نیچے گاس کی پٹی یا گاس کی کیت ہم نیچے گاس کی پٹی یا گاس کی کیت پر اچھلنے لگے اور پھر ہم اوپر ہوا میں تھے جہاز جہاز لینڈ کرنے لگا یا جہاز اترنے لگا اور میں سیدھا نیچے دیکھ سکتا تھا ہم دو دفعہ کیمرے کے عیدگردہ اڑے تھے ڈیٹ کپ ٹرائنگ ٹو پوائنڈ تینگز اور ٹو می اب وہ چیزوں کے بارے میں مجھے اشارہ کرتا رہا یا مجھے سمجھاتا رہا مجھے اس کے الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے یا مجھے اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے اور سوانڈ آف دی انجن انجن کے آواز کی وجہ سے اور تیزہ چلتی ہوئی ہوا کی وجہ سے ہم واپس موڑے اور لینڈ کرنے لگے اور نیچے زمین پر اترنے لگے جب میں ہوای جہاز سے نکل آیا تو میں خوش تھا میں اپنے زہن سے اسمان کا نظارہ نہیں نکال سکتا تھا اور کیا چیز اپنے زہن سے نہیں نکال سکتا تھا اور احساس نہیں نکال سکتا تھا باغیر اور گیرنے کے ہوا میں موالک ہونے یعنی اور اب باغیر گیرنے کے موالک ہونے کے احساس کو بھی نہیں بول سکتا تھا یا اپنے زہن سے نہیں نکال سکتا تھا ہم اتنے بلند بلند جا چکے تھے اور زمین پر ہر چیز لوگ سوس مال اتنی چھوٹی دکھائی دیتی تھی بہت چھوٹی دکھائی دیتی تھی like the building and trees کہ جیسے امارت اور درخت in a tight train ایک کلونے کے ٹرین میں ہو set your set your see in a store window کہ جیسے وہ store کی کڑکی میں feet ہو اور آپ کو دکھائی دے رہے ہو as we draw home جب ہم گھر آئے that asked me اب انہیں مجھ سے پوچھا if i had liked the flight کیا مجھے پروازہ اچھی لگی i told him میں نے اسے بتایا that i had کہ مجھے اچھی لگی تھی پرواز he said اس نے کہا he had کہ اسے بھی اچھی لگی تھی کہ اسے بھی مزہ آیا تھا he said اس نے کہا he wanted to see کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے what flying was کہ اڑنا کیا تھا like ever seen sir اس وقت سے he had been in a France in world war in world war one first جب وہ پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس میں تھے and had seen by plans dark fighting over the lions اور محاص پر lions محاص اور محاص پر by by plans کے dark fighting کو دیکھ چکا تھا آئی ریالائزڈ لیٹر مجھے بعد میں احساس ہوا that it wasn't that it wasn't simply fun for him کہ یہ اس کی لئے نہ صرف ایک ایک فن تھا کہ یہ اس کی لئے محاص ایک فن نہیں تھا یعنی ایک خوشی نہیں تھی flying was progressive اڑنا ترقی پسند just the kind of thing بالکل اس چیز کی طرح he would have wanted to experience جیس کا وہ تجربہ کرنا چاہتے تھے so he could speak with authority پس وہ وصوق سے کہہ سکتا تھا about اس کے بارے میں what it felt like 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 کہ what it felt like کہ یہ کیس طرح محسوس ہوتا تھا and just as likely اور بالکل اس کا کیس طرح امکان ہوتا تھا what it meant اور اس کا کیا مطلب ہوتا تھا he's اگرنیس اس کی شوق to experiment تجربہ کرنا اس کے تجربہ کرنے کا شوق was one of the most important lesson جانی کے دنوں کا ایک اہم سبق تھا سب سے اہم سبق تھا تو dear student یہ تھا آج کا lesson امید امید کرتا ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ ملیں گے next lesson کے ساتھ اس وقت تک اجازت چاہتا ہو اللہ حافظ